بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو اتنی زیادہ اہم ہے اتنی زیادہ اہم ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا الیٹ ہے پاکستان کی فوج کے لیے ہمارے ہائی ویلیو پروفائل لوگوں کے لیے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے آج ڈیفنیٹلی بات ہے جو ایران نے انکشاف کیا اس کے بعد آئی ایس آئی تو الیٹ ہے لیکن اس صورتحال کے اندر اب انڈیا کے جانب سے اسرائیل کا یہ نیا کوئی عجیب و غریب جو ہتھیار ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے آپ کو پتہ حالیہ ایران کے جو ایٹمی سائنس دان ہے اور جو کہ اصل میں ان کے ایٹمی پروگرام کے پوری طرح اس وقت کرتا دھرتا تھے محسن فخری زیادہ ان کو اسرائیل نے مار دیا اب ایران نے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بارہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پوری طرح ہتھیار کھول دیئے مشین گن یوز کی اور اس کے بعد یہ تمام معاملہ سارا کوئی دیکھنے کو ملا اس نے کہا بیچ میں دو سنائپرز بھی تھے اب جو ایران نے سٹوری بریک کی ہے اس سٹوری کو سنانے سے پہلے پہلے آپ کی سپریم پر دیکھئے ذرا یہ ریموٹ کنٹرول مشین گن ہوتی ہے ہر ملک کے پاس دنیا کے کئی ممالک کے پاس اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین ہے اس کو سٹلائٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ کئی کلومیٹر دور آپ رکھ سکتے ہیں کسی بائک میں کسی گاڑی میں کسی پہاڑی پر کسی بھی جگہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کو پیچھے بیٹھ کر کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس سے آپ کئی کلومیٹر دور بھی اگر آپ کا ٹارگٹ ہو تو اس کو گولیاں مار کر مار سکتے ہیں یہ ڈرون نہیں ہے ڈرونز اور چیز ہے یہ اور چیز ہے اب پہلے آپ کی نظر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا یہ کس طرح کی ہے اب ذرا اصل واقعہ پورا سن لیجئے یہ جو محسن فخری زیادہ ہے اصل میں یہ مسات کے جو ٹاپ کے لسٹ تھی اس پر ٹاپ ٹن میں یہ آتے تھے یہ پورے کا پورا جو آپریشن ہوا یہ صرف تین منٹ کا آپریشن تھا ہوا یوں کہ یہ اپنی بلٹ پروف گاڑی پر جا رہے تھے اپنی بیگم کے ساتھ اور اس کے بعد ان کے آگے اور پیچھے ایجنسیوں کے لوگ تھے سیکیورٹی تھی پوری ان کے جو آگے بہت ساری گاڑیاں تھی انہوں نے آگے جا کر کام بھی ہوتا ہے کہ پہلے راستہ کلیک رہا تھے جس طرح آپ جاتے پروٹوکل وی آئی پی یا وی وی آئی پی جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے آگے جا کر دو چار کلومیٹر کلیر کرواتے ہیں پھر یہ گاڑی آگے سے گزرتی ہے پھر ان کے پیچھے تک کئی کلومیٹر تک گاڑیاں ہوتی ہیں اس صورتحال کے اندر پوری سیکیورٹی ان کے ساتھ تھی یہ تہران کے قریب ایک جگہ سے گزر رہتے تو اچانک ان کی گاڑی کے اوپر ان کو لگا کہ کچھ چیز ہوئی ہے انجن خراب ہوا ہے ڈاکٹر فخری زادہ کو لگا کہ کوئی چیز آ کر باہر سے ٹکرائی ہے جس کی وجہ سے گاڑی کا انجن خراب ہوا ہے اصل میں وہ مشین گن سے نکلی گولیاں تھی اب اس صورتحال کے اندر یہ ایک جگہ پر گئے گاڑی ان کی رکھی انہوں نے آگے پیچھے پوچھا کہ میں باہر نکلوں یہ معاملہ ہے یہ کیا ہوا ہے انہوں نے سارا کچھ دیکھا سیکیورٹی کلیر تھی انہوں نے آگے پیچھے دیکھا کوئی معاملہ خراب نہیں تھا انہوں نے ان کو اوکی کیا یہ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اچانک سے مشین گن آ کر پوری طرح ان کو گولیاں مارتی ہے ان کے کندے کو لگتی ہے دو گولیاں ایک ان کی بیک کو لگتی ہے جو سیدھا سپائنل کوٹ میں جا کر لگتی ہے ڈامیج کر دیتی ہے اور اسی وقت یہ گر پڑتے ہیں اس صورتحال کے اندر جو سیکیورٹی والے تھے انہوں نے آ کر چاروں سائٹ سے ان کی باڈی کا حسار کر لیا کہ ان کی باڈی کو کچھ نہ ہو اور ان کو حسطہ لے کر گئے جہاں پر ان کی جان چلی گئی اب آپ یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا آپریشن صرف تین منٹ پہ ہوا اب یہ ہوا کیسے ایک گاڑی دور کھڑی ہوئی تھی جو نسان گاڑی تھی اس گاڑی کے اوپر یہ ریموٹ کنٹرول مشین گن جو اسرائیلی تھی یہ سب سے زیادہ حیران کن بات ہے جو اسرائیلی تھی جس کو شاید اسرائیل سے پیچھے بیٹھ کر کنٹرول کیا جا رہا تھا اصل میں اس کے اوپر دور تک کوئی اوبجیکٹ یا ٹارگٹ ہو آپ اس کو ایچ ڈی میں بیٹھ کر پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک چیز ذہن میں رکھے گا اسرائیل کے پاس ان کی پوری فٹیج موجود ہے انہوں نے بیٹھ کر اس کو پیچھے کنٹرول کیا اب نسان کی جس گاڑی جو دور کھڑی ہوئی تھی وہاں سے انہوں نے دیکھا تو بندہ کوئی بھی نہیں اور تھوڑی قریب جانے پر پتا چلا اچانک سے اس گاڑی کو دھواکے سے اڑا دیا گیا یعنی پوری طرح وہ برباد ہوگی جو ایویڈنس آخری تھا وہ بھی نہیں رہا اب یہ اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے انہوں نے بڑی دور سے ایک گاڑی کے اندر نسان گاڑی میں یہ لگوایا اسرائیل کا ریموٹ کنٹرول گن یہ یہاں پر آئی مشین گن اور اس کے بعد اس نے دور سے ٹارگٹ کیا اب یہاں پر کئی سوال جو جنم لیتے ہیں سب سے پہلے ذہن میں رکھئے گا ڈاکٹر جو فخری زیادہ ہیں ان کی سیکیورٹی بریچ اندر سے خبر لیک کی گئی تھی اور جس شخص کے نام پر وہ نسان گاڑی تھی وہ ایک ایرانی تھا جو ایک دن پہلے ملک چھوڑ کر چلا گیا اب اس صورتحال کے اندر ایران کی ایجنسیاں اس کے پیچھے ہیں لیکن وہ چلا گیا ہے انہوں نے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی اب سیکیورٹی بریچ تو دیفنیٹلی بات ہو یہ اندر کی خبر باہر ہے یہ کئی مہینوں کی پلاننگ تھی یہ کہاں پر آتے ہیں کہاں پر جاتے ہیں کیا چیز ہے اس صورتحال کے اندر دور سے گاڑی پر مشین گن لگی ہوئی تھی جس کو اس رائل کے اندر سے بیٹھ کر گیا کسی بھی جگہ سے کنٹرول کیا گیا اور اس کے بعد سے نشانہ ایکوریٹ لگایا گیا پہلے انجن کو انہوں نے رکھوایا کہ یہ کسی طرح ہم اگر اس کو ظاہر شواد ہے جب گاڑی کے اندر انجن خراب ہوگا یا کوئی چیز ہوگی تو فوری طور پر ان کو شفٹ کیا جائے گا وہ ہی لمحہ ہوگا جب ان پر حملہ کرنا ہے اور آپ دیکھ لیجئے ایسا ایکوریٹ ٹارگٹ لگا کہ وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہوگے اب یہ جو مشین گن یہ کئی ملین ڈالرز کیا ہے اسٹریلیا نے یہ مشین گن ایک ان کا وہ بھی بناتے ہیں انہوں نے سعودی عرب کو دی اور سعودی عرب نے کہا کہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں ہوسی باغیوں دوسرے تیسے ممالک کے دنیا یہ ایک سیکرٹ دیڈ تھی اس کے بعد معاملات رہے الگ اب اسی طرح یہ بڑے ممالک کے پاس ہے اسٹریلیا بلجیم برازیل کینیڈا چائنہ کے پاس بھی ہے فن لینڈ جورجیا جرمنی ایون کہ انڈیا بھی اس پر کام کر رہے اسرائیل کے پاس تو ہے اٹلی میامار نوروے یعنی ہر بڑے بڑے ممالک ریشیا ساؤت آفریقہ سویڈن یوکی رین لیکن اگر نہیں ہے تو پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے پاکستان کو یہ ضروری چاہیے اب یہ کام اس کا یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی آرمی بھی اس کو استعمال کرتی ہے یوکی بھی اس کو استعمال کرتا دنیا بھر کے اندر اس کو کم ایکسپورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اب آپ یہ دیکھیں خالی مشین گن کا تو کام نہیں یعنی کوئی شخص وہاں موجود ہی نہیں تھا گاڑی بھی تباہ ہوگی اب کس کو پکڑے گی جا کر صرف آپ اس لیے دیکھ سکتے کہ جس شخص کے رہاں تھی کل کو اگر کوئی ایسا شخص وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے نام پر تھی مجھے تو پتہ نہیں تھا میری گاڑی چوری ہو گیا یا کچھ ہو گیا یہ بھی ایک مومبہ ہے اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ بھاگا کیوں تھا لہٰذا اس صورتحال کے اندر آپ اسرائیل کو دیکھ لیں وہ ایران جیسے ملک میں جہاں پر ان سے نفرت کا اظہار جو پسند نہیں کیا جاتا وہ وہاں تک گھسا ہوئے اور جو ملک اس کو تسلیم کرے ان کے ساتھ کیا کرے گا اب یہی کام یہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ ایران کن طور پر چیز سمجھئے کہ وہ ہائی انٹینسٹی والی ریموٹ کنٹرول جو گن ہے وہ یہاں تک پہنچی کیسے ایران میں یعنی اسرائیل کی ایران تک کیسے پہنچی یہ سب سے زیادہ اہم ترین بات ہے جبکہ وہاں پر منیٹر ہوتا ہے کوئی مال اسرائیل سے نہ ہے کسی نہ کسی طرح تو یہ پہنچی ایران کے اندر اور پھر وہاں پر اسرائیل اس کو کنٹرول کیا وہ کتنی دے تک لگی رہی اندر کے کون سے لوگ تھے وہ لے کر آئے جب تک اندر کے لوگ نہ ملے ہو یہ کام نہیں ہو سکتا جس طرح جی ایچ کیو حملہ ہوا یہ جس طرح بہت سارے دوسرے حملے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے اپنے لوگ شامل ہوتے ہیں پھر جا کر معاملہ ہوتا ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر آپ کو سمجھ رہا ہے اب انڈیا کے اندر اسرائیل اس کو استعمال کرے گا پاکستان کے خلاف اور یہی وہ چاہے گا کہ پاکستان کے اندر بھی استعمال ہو اور یاد رکھے گا جو افغانستان سے خاص طور پر لوگ ہم نے بہت سارے وہاں سے جو ہجرت کر کے ہیں ہم نے ان کو پناہ دی لیکن انہی کے اندر سے یاد رکھے ٹی ٹی پی کے نکلے انہی کے اندر سے بہت سارے ایلی میٹس ایسے نکلے جن کو اکثر رکھا لوگ کہتے ہیں یہ نمک حرام ہے یہ افغانستان کے ساتھ ہے نہ وہ کبھی پاکستان کے ساتھ مقلس ہوئے وہ ٹی ٹی پی کا حصہ بن گئے سی ای اے کے لئے کام کرتے رہے بہت سارے دوسرے ممالی کے لئے کرتے رہے اب ان میں بہت سارے ایسے بیچارے بھی تھے جو بہت اچھے تھے جو ان کی ویسے وہ بھی بدرام ہو گئے لہٰذا اس صورتحال میں ان کو یہ استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان آ جاتی ہیں چیزیں دہشت غیر آ جاتے ہیں ان کا اصلے آ جاتا تو یہ آنا کونسا مشکل ہے لہٰذا آج کے بعد آپ سمجھ لیجئے دنیا میں اسرائیل سب سے بڑی طاقت بننے جا رہا ہے اس لئے نبی پاکستان آلہ علیہ وسلم نے دجال اور اس کے ساتھ دینے والے ان کے ایجرز تفصیلی ہمیں بتایا تھا یہ اروج پر پہنچ جائیں گے دنیا کی ترقی کے لئے اور پھر یہ کس طرح دنیا کو قابو کریں گے وہ آپ سب کو پتا ہے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ نہ جن کے منصوبہ پر بات ہوتی ہے نہ کسی مسجد کے اندر اس ٹاپک پر بات ہوتی ہے نہ کوئی امام اور دجال کے ٹاپک پر بات کرنے کو تیار ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہے اور آج کے بعد خاص طور پر پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لئے اسرائیل کی نئی چال پر نظر ضرور رکھنا پڑے گی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں